موسیقی ابو جعفر منصور بہت بڑا بادشاہ گزرائے وہ اکیس برس حکومت کی بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا عبد الملک ابن مروان کی ٹکر کا یہ بادشاہ گزرائے بنو عباس میں لیکن بنو عباس پر بڑا فقر کا دور تھا لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا اللہ کی تقدیر تھی بنو میا کو زوال آیا تحریک شلائی بنو علی میں اللہ نے حکومت دی بنو عباس کو کہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ آل رسول کو حکومت نہیں ملی اللہ نے ان کو حکومت سے بچا کے رکھا ایک دفعہ ابو جعفر سے اس کے درباریوں نے پوچھا امیر المومنین اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا اب بھی کوئی خواہش ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کا جی چاہتا کاش یہ ہوتا تو ابو جعفر کہنے لگا کیا پوچھتے ہو یہ حکومت تو کچھ نہیں ہے میں نے علم کے لیے بڑی جان کھپائی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور میں روایت بیان کرتا اور وہ کہتے یہ آپ نے کہاں سے روایت بیان کی ہے تو پھر میں ان کو اپنی سنر سناتا اپنا علم بتاتا حکومت نے مجھے علم سے محروم کر دیا یہ ایک حسرت میرے دل میں ہے تو اگلے دن وہ جو درباری تھے درباریوں کو خوش آمد تو بڑے عالی طریقے کیا تھا وہ آگے کلم دوات کاغذ کاؤپیاں اٹھا کے اور آ کر ابو جعفر کے گردے بیٹھ گیا کہا امیر المؤمنین حدیثنا ہم آپ سے سیکھتے ہیں اب ہمیں سکھائیں تو وہ ہنس پڑا ابو جعفر کہنے گا لستم بہم تم وہ چہرے نہیں ہو یا لستم بہم محاورہ ہے اس کا اردو میں محاورہ ہے یہ مو اور مسور کی دال یہ اس کا صحیح محاورے کا محاورے سے ترجمہ کروں تو یہ مو اور مسور کی دال ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم تم وہ چہرے نہیں ہو تمہیں پتہ طلبہ کون ہوتے ہیں انما ہم الدنسة الثیاب المشققت ارجلهم التغیلت شعورهم رواد آفاق قطع المصافات طارتا بالیمن طارتا بالشام طارتا بالحجاز وطارتا بالعراق اولئیک نقلت الحدیث ان سب کو بھگا دیا کہنے گا تم سارے آئے ہو میری خوش آمد کرنے ہیں تم اور طلب علم دو متزاد چیزیں تمہیں خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بے گانا ہوتے ہیں اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے کپڑوں سے بے پروا زیب و زینس سے بے پروا پھٹے ہوئے پاؤں غبار آلود کپڑے لمبے بال سافر کر 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 چمڑی اور خال باقی رہ جاتی ہے گوشت ختم ہو جاتا ہے کبھی امن میں نظر آتے ہیں کبھی عراق میں نظر آتے ہیں کبھی شام میں نظر آتے ہیں کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں یہ ہیں علم کے لینے والے